کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے یعنی باز نے کہا کشتی کے خرک ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا حلال ہونا ہے جو چاہے زرادگی ہمیشہ تھا منہ مہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی خدمت میں مفتح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر بائیس پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کے اکیس ازباغ تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کا جو سبق ہے وہ درس نمبر بائیس جمع زویل اقول کے بارے میں یہ جو ہے وہ درس نمبر بائیس کا باجز ہے اس کے پہلے سب سے پہلے یہ جام یہاں پر جو جمع کو بیان کر رہے ہیں کہ جمع یہ عام طور پر اس کے اندر جمع تقصیر کو بیان کریں گے اور جمع اصل میں وہ ہوتی ہے کہ جمع وہ اسم ہے جس سے ایک طرح کے دو سے زیادہ چیزیں سمجھ جائیں اب جمع تقصیر کیسے کہتے ہیں یہاں پر جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم وہ ہوتی ہے جس میں واحد کا ودن سلامت رہتا ہے جمع مذکر جمع سالم اسے کہتے ہیں اب اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں مذکر سالم مونس سالم اور دوسری جمع ہوتی ہے جمع تقصیر جمع تقصیر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا ودن سلامت نہ رہے اور جمع مکسر کو جمع تقصیر بھی کہتے ہیں اب یہاں پر جمع مکسر کا بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے پہلے یہاں پر جو ہے واحد کو ذکر کریں گے اس لین میں اور اس کے بعد مبتدہ بھی جمع رہے گا اور جو ہے وہ اس کی خبر بھی جمع لے کر آئیں گے جملہ اسمیاں ہیں مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوگا سارے جملے سیم ہوں گے صرف ہمیں جو ہے وہ ترجمے اور ان پر جملوں پر غور کرنا ہے ہم ایک کی ترقی پیش کر دیتے ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اطالب زکیون طالب معنی طالب علم اور زکیون معنی ہوتا ہے زہین اطالب زکیون طالب علم زہین ہے اطالب مبتدہ زکیون خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا یہاں پر ایک کی ترقی پیش کر دی باقی کی ترقی پیش سیم ہیں اسی طریقے سے یہ بھی آپ قائدہ یاد رکھیں کہ مبتدہ اور خبر میں اصلی ہے کہ مبتدہ معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں مبتدہ سارے جملوں میں معرفہ ہے کیونکہ اس پر علی فلام داخل ہے اور خبر نکرہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مبتدہ بھی مفرد ہے اور خبر بھی مفرد ہے یہاں دوسری لین میں جملے پیش کر رہے ہیں یہاں مبتدہ بھی جمع ہے اور خبر بھی جمع ہے یہاں پر دیکھیں اطالب کی جمع طلاب لائی گئی طالب جمع طلاب یہ جمع مکسر ہے اور زکیون کی جمع ازکیاؤ زہین یہ کیا ہے جمع مکسر ہے الطالب و ازکیاؤ طلبہ اکرام زہین ہیں سیم ترکیہ طالب و مقتدہ ازکیاؤ خبر مقتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب یہاں پر ایک قائدہ آپ ذہن میں رکھ لیں اس کے بارے میں کہ جمع مکسر کے بارے میں کہ موصوف اگر غیر عاقل کی موصوف اگر غیر عاقل کی یا مونس عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مونس یا جمع مونس آتی ہے قائدہ ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل کی یا مونس عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مونس یا جمع مونس آتی ہے یہ تو مونس کے تعلق سے ہوا دوسرا قائدہ ہے کہ موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو موصوب اگر مذکر آخیل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مونس یا جمع مذکر آتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مبتدہ یہ ہے کہ غیر آخیل کی جمع مکسر ہے غیر آخیل مذکر آخیل کی جمع مکسر ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ دو طریقے اس کے لانے کے یا تو واحد مونس لائی جائے یا جمع مذکر اس لیے جمع مذکر استعمال کی گئی ہے اب یہاں پر آگے دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اشابو حسنن شابو معنی جوان اور حسنن معنی اچھا خوبصورت اشابو حسنن جوان اچھا ہے خوبصورت ہے اشابو مبتدہ اور حسنن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا اشابو حسانن نوجوان خوبصورت ہیں شابو کی جمع شبان ہے اور حسن کی جمع حسانن ہے یہاں اس کا معنی بھی خوبصورت آپ دیکھئے کہ یہ مذکر آقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ جمع مذکر استعمال کی گئی اس کے بعد ہے ابنو صالحون ابنو معنی لڑکا صالحون معنی نیک لڑکا بیٹا نیک ہے جمع اس کی ہے یہاں پر جمع مذکر مکسر ہے مذکر آقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ جمع مذکر استعمال ہے اب اس کے بعد یہاں پر مونس کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں جمع مبتدہ بھی مونس ہے تو خبر بھی مونس ہے اب جب مبتدہ جمع استعمال ہوگا مونس کی صورت میں تو اس کی جو خبر ہے اس کے بھی دو طریقے آپ کو بیان کیے گئے کہ یا تو اس کی جو ہے صفت جیسے صفت کے تعلق سے تاکہ واحد مونس یا جمع مونس تو اس کی خبر جو ہے وہ جمع مونس استعمال کی گئی ہے البنتو صالحة لڑکی نیک ہے البنتو مبتدہ صالحة خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا البنتو صالحة لڑکیاں نیک ہیں البنتو مبتدہ صالحات خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا سہم ترقیب ہے اس لیے ہم ترقیب پر اور نہیں کریں گے العبو رحیم عبو معنی والد جمع اس کی آتی ہے العباو والد جو ہیں وہ محربان ہیں والد باپ محربان ہیں الابا رحمہ رحیم کی جمع رحمہ والد 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 جو ہیں وہ محربان ہیں پہلی صورت میں واحد استعمال ہے دوسری صورت میں جمع کا استعمال ہے باپ تمام باپ محربان ہیں آگے الامو نظیفتن امو یہ مونس ہے اس لئے اس کی خبر جو استعمال ہوئی ہے وہ مونس الامو نظیفتن ما صاحب ستری ہے الامو نظفاؤ نظیفتن کی جمع نظفاؤ ما سمائے تمامائے صاحب ستری ہیں آگے الرجل بطلن الرجل معنی آدمی بطلن معنی بہادر الرجل بطلن آدمی بہادر ہے الرجل ابطالن تمام آدمی رجل کی جمع رجال اور بطل کی جمع ابطال الرجل ابطالن تمام آدمی بہادر ہیں آگے العالمو کبیرن العلماء کبارن العالمو کبیرن عالم بڑا ہے عالم بڑا ہے العلماء کبارن تمام عالم بڑے ہیں العلماء علیم کی جمع علماء اور کبیر کی جمع کبارن آئیے آگے المرأت حسناو یہ کی ہے حسناو یہ واحد کا استعمال ہے حسناو خوبصورت کے معنی مونس کے اور مذکر کے لیے جو تھا وہاں پر یہ استعمال ہوا تھا حسن مذکر کے لیے اور دونوں کی جمع ہے وہ ایک سی استعمال ہوگی حسان کے طور پر المرأت حسناو عورت خوبصورت ہے ان نساو حسان تمام عورتیں خوبصورت ہیں تمام عورتیں خوبصورت ہیں ان نساو مبتدہ حسان خبر مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آگے الفتعت عفیفتن فتعت معنی ہوتا ہے دوشیزہ دوشیزہ عفیفتن معنی پاک دامن اور جمع اس کی آتی ہے فتعات اور عفیفتن کی جمع آتی ہے الفتعت عفیفتن دوشیزہ پاک دامن ہے الفتعت عفیفتن دوشیزہ پاک دامن ہے ترکی مبتدہ خبر کی ہے اور قائدہ بھی ہوئی ہے العمت معلمت ملک معن بادشاہ اور جمع اس کی آتی ہے ملوک ظالم کی جمع ظالمون الملک ظالمون بادشاہ ظالم ہے الملوک ظالمون بادشاہ ظالم ہیں الاختو محسنتن اختو معنی بہن آتی ہے جمع اس کی اخواد اور محسنتن معنی اتہائیں شادی شدہ الاختو محسنتن ما بہن بہن شادی شدہ ہے الاختو مبتدہ احسنتن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جمع اسمی خبریا ہوا الاختو محسنتن دمام بہن شادی شدہ ہیں الاختو مبتدہ محسنتن خبر مبتدہ خبر سے مل کر جمل اسمی خبریا ہوا العم رحیم العم معنی ہوتا ہے چچا اور رحیم معنی مہربان العم رحیم چچا مہربان ہے تمام چچا نیک ہیں مبتدہ خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا یہ سبق جو تھا درس نمبر بائیس مفتاول عربیہ حصہ دوم کا یہ ہم نے آپ کے سامنے پورے قوائد تفصیل کے ساتھ پیش کیا آئی اب اس کے سوالات اور جوابات اور اس کی جو تمرین ہے وہ ہم آپ کو ٹیول کی صورت میں خوبصورت انداد میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لئے مزید آسانیہ ہو جائیں یہ اس سبق کے متعلق سوالات اور جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پہلے سب سے پہلے سوالات پیش کر رہے ہیں اور اس کے سامنے جوابات ہیں جو آپ کی کتاب میں سوالات ہوئے تھے عربی میں شمار نمبر ایک ہے سب سے پہلے سوال ہے کیفت اللہ ابو تلبہ اکرام کیسے ہیں جواب ہے نمبر دو کیفت شبان نوجوان کیسے ہیں جواب شبان حسان نوجوان خوبصورت ہیں اگر ایک نمبر تین کیفت اللہ ابناو بیٹے کیسے ہیں نمبر جواب اللہ ابناو صالحونا بیٹے نیک ہیں نمبر چار حلیل آباو رحمہو کیا والد باپ رحم مہربان ہے نعم جیہا علاباو رحمہو وہاں باپ مہربان ہے نمبر پانچ حلیل امہاتو نوزفاؤ کیا تمام مائیں پاک ہیں نعم جیہا علامہاتو نوزفاؤ تمام مائیں پاک ہیں نمبر چھے حلیل رجالو ابتالن کیا مرد نیک بہادر ہیں نمبر ساتھ حلیل علامہو کبارن کیا تمام علماء بڑے ہیں نعم جیہا علامہو کبارن تمام علماء بڑے ہیں اب آئیے اس کی جو تمرین ہے وہ تمرین کو ٹیول کی صورت میں پیش کرتے ہیں سب سے پہلے اردو ہوگی کتاب کی اور اس کی عربی خدمت میں آپ کی پیش کی جا رہی ہے آسانی کے ساتھ شمار نمبر ہے سب سے پہلا جملہ ہے طلبہ مہنتی ہیں جواب عربی ہے اس کی اطلاب مجتہیدون آپ کو یہ خیال لگنا ہے کہ اگر وہ مذکر ہے عاقل ہے تو اس کی جمع کا استعمال جو ہے وہ مذکر عاقل کریں گے مذکر عاقل ہی استعمال ہے مذکر یعنی جمع مذکر استعمال ہے نمبر دو مسلمان مخلص ہیں المسلمون مخلصونا نمبر تین عورتیں پاک دامن ہیں النساء افائفو نمبر چار عورتیں ستری ہیں النساء نزفاؤ نمبر پانچ بیٹے نیک ہیں الابناو بیٹے صالحونا نیک ہیں الابناو صالحونا نمبر چھے ہے بہن بادب ہیں الاخوات محزبات محزبات مہنے بادب الاخوات محزبات نمبر ساتھ باپ مہربان ہے الابو رحیم نمبر آٹھ لڑکے بہادر ہیں الاؤلاد ابتال نمبر نو لڑکیاں خوبصورت ہیں البنات حسان نمبر دس ماہیں نیک ہیں الامہات صالحات نمبر گیارہ باپ نیک ہیں الاباو صالحونا نمبر بارہ عورتیں شادی شدہ ہیں النساء محسنات نمبر تیرہ دو شیزائیں نیک ہیں الفتیات صالحات نمبر چودہ جوان بہادر ہیں الشبان ابتال نمبر پندرہ معلمات علماء ہیں المعلمات عالمات نمبر سورہ لڑکیاں پارساں ہیں البنات عفائف نمبر سترہ مرد شادی شدہ ہیں الرجال مرد محسنون شادی شدہ ہیں نمبر اٹھارہ ففیاں متلقہ ہیں العمات متلقات نمبر انیس لڑکے چھوٹے ہیں الاولاد سغار نمبر بیس لڑکیاں چھوٹی ہیں البنات سغیرات تو یہ جو سبق تھا آج کا مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر بائیس پورے ہم نے ترجمہ ترکیب اور سوالات کے جوابات اور اردو کی عربی کے بنانے کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمیوت اصلاح فرمائیں ہمارے چینل مفتی گلید نصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکناللہ و خیر اللہ آپ کے علمے بشمار برکتیں عطا فرمائیں